اسلام علیکم ایبریوان ایم کلینیکل نیوٹریشنس منتحہ آج اس ویڈیو میں آپ سے ڈائیبیٹیز یعنی شیوگر کے مریضوں کے لیے ڈائیٹ پلان شیئر کرنے جا رہی ہوں جس سے آپ کا بلڈ شیوگر لیول پورے دن میں مینٹین رہے گا وہ رائز اپ نہیں کرے گا اور آپ کی بلڈ شیوگر لیول سٹیبل رہے گی اور آپ کا ویٹ لوز بھی ہوگا سو بیسیلی ڈائیبیٹیز کیا ہے ڈائیبیٹیز کیا سیمٹمز ہیں اور اس کے لیے پیشنٹ کی ایجوکیشن کتنی ضروری ہے تو اس پہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ وہ جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب ہم اپنے ڈائیٹ پلان کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کے لیے شیوگر کے مریضوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایک ٹائم پہ کاب لوڈ زیادہ نہ ہو ہمیں شیوگر صرف ہمیں میٹھے, چینی, شہد, خجور, بنانا یا مہنگو سے نہیں ملتی شیوگر ہمیں روٹی سے بھی مل رہی ہوتی ہے چاولے سے بھی مل رہی ہوتی ہے دودھ سے بھی مل رہی ہوتی ہے اور ہمیں شیوگر فروٹ سے بھی مل رہی ہوتی ہے تو ہمیں اس کا کومبینیشن رائٹ کومبینیشن لے کر چلنا ہے تاکہ ہماری شیوگر لیول ایک دم میں رائز اپ نہ کرے وہ ایک سٹیبل ہمارا پورا دن کا اگر وہ کچھ ڈیوریشن کے لئے میل سکت کر دیں تو ان کا شوگر لیول لو ہونے لگ جاتا تو اس چیز کو بھی ہم نے اوائیڈ کرنا ہے ڈائیٹ برین کی طرف چلیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنے پری بریک فاست میں لینا ہے دارچینی یا زیرا کا پانی یا ان دونوں کا کومبینیشن جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ لے سکتے ہیں ایک انچ دارچینی آپ کی ہونی چاہیے اور ہاف ٹی سپون آپ کا زیرا ہو جائے جو کہ آپ نے پانی میں بھگو کے رکھنا ہے اوور نائٹ رات کو بھگو کے رکھتے ہیں اور ارلی مورننگ یہ پانی پی لیے جیگا ایک ہی ٹائم پینے آپ نے یہ پانی پورے دن میں آپ کو پینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے پھر آپ کے blood sugar level low ہونے کے chances ہو جاتے ہیں دارچینی اور زیرا آپ کے insulin کی resistance پر کام کرتے ہیں کیونکہ sugar کے مریضوں میں insulin resistance ہوئی ہوتی ہے insulin صحیح سے کام نہیں کر پا رہا ہوتا تو یہ اس چیز کو manage کریں گے اگر آپ ان دونوں میں سے ہی کوئی چیز نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ چھیا سیرز یا بیزل سے مطلب کہ تکھا ملنگا یا تکھا داؤدی کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ لیمن بھی سکویز کر سکتے ہیں لیمن کیونکہ acid ہے اگر آپ خالی پیٹو سے کنزیوم کریں گے تو آپ کے stomach کی lining کو خراب کر سکتا ہے تو اس لئے اس کے اندر آپ نے چھیا سیرز یا بیزل سے ضرور شامل کرنے ہیں شہد بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اب sugar کے پیشن ہے تو وہ شہد کو ایورٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے ناشتے میں آپ دلیے کا استعمال کر سکتے ہیں 3-4 tablespoon before cooking اس کو پانی میں آپ نے بنانا آیا اور اس کے بعد آپ 1x4 cup اس میں milk ایڈ کر سکتے ہیں چینی اس میں ایڈ نہیں کرنی آپ نمک تھوڑا سا ہسپے ذائقہ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے nuts شامل کرنے ہیں ہمیشہ ڈائیابیٹیز کے پیشنٹ شگر کے پیشنٹ کے لئے ضروری ہے کہ وہ کابز کے ساتھ پروٹین یا فیٹس کا افیکٹر ضرور ایڈ کریں تاکہ ان کا ڈائیجیسٹن سلو ہو اور شگر لیول مینٹین رہے گا دوسری اپشن ناشتے میں یہ ہے کہ آپ اوملیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یا بوئل ایگ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایک یا دو ملٹی گرین بریڈ لے سکتے ہیں اور جو اویل آپ نے یوز کرنا ہے اوملیٹ بنانے کے لئے آپ اولیو اویل، کنولا اویل یا مستر اویل کا استعمال کریں چاہے آپ نے ناشتے کے فوراں بات نہیں لینی ایک گھنٹے کا گاب ضرور رکھیں اور اس میں پانی آپ کا زیادہ ہونا چاہیے 3x4 cup اور دودھ لو فٹ ملک آپ یوز کریں 1x4 cup چائے میں آپ نے چینی یا شکر یا ہنی ایڈ نہیں کرنا صرف اور صرف سٹیویا آپ ایڈ کر سکتے ہیں سٹیویا کیونکہ نیچرل سویٹنر ہے آپ صرف وہ ایڈ کر سکتے ہیں چینی ہنی شکر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے بھی شہد آج کل خالص ملنا بہت مشکل ہے اس میں بھی انہوں نے چینی ایڈ کی ہوتی ہے تو اس کو بھی اپنے ایوائیڈ کرنا ہے اس کے 3 گھنٹے بعد آپ اپنے سناک میں کوئی بھی سیزنل فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ فروٹ میں بھی شوگر موجود ہے فرکٹوز موجود ہے تو اس کو آپ نے اپنے میل کے ساتھ نہیں لینا فروٹ کو آپ شوگر کے پیشنٹ ہمیشہ الگ سے استعمال کریں اپنے سناک میں استعمال کریں اور اگر آپ مزید کچھ اس کے ساتھ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ نٹس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو ہی پروٹین پارٹ ایڈ کر سکتے ہیں میڈ مارننگ سناک کے 3 گھنٹے بعد آپ اپنا لنچ لیں گے لنچ میں آپ چپاتی استعمال کریں گے 6-12 انچز ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کس چیز کی عادت ہے اگر کوئی مل پرسن ہے تو وہ 12 انچز لے سکتا ہے فیمیل ہے تو وہ 6 انچز تک ہی رہے ملٹی گرین آٹا اپنے استعمال کرنا ہے روٹی بنانے کے لیے دو آٹے سپیشلی ضرور ملانے ہیں چوکر کا آٹا اور گندھوں کا آٹا اس سے آپ کے گلائسیمیک انڈیکس روٹی کا مزید نیچے چلا جائے گا اور آپ کو شوگر لیول سٹیبل رہے گا اس لیے دو آٹے چوکر کا آٹا اور گندھوں کا آٹا ضرور مکس کر کے اپنی روٹی کنزیوم کرنی ہے ساتھ میں آپ چکن یا سبزی کا سالن استعمال کر سکتے ہیں سبزی میں آپ کے علو مٹر اور گاجر نہیں ہونے چاہئے الگ سے سالات کا استعمال بھی ضرور کریں کیونکہ فائبر آپ کی ڈائیٹ میں آپ کے میل میں شامل ہوگا تو وہ آپ کی گلوکوز کی ابزورپشن کو مزید کم کرے گا آپ کی ڈائیجیشن کو مزید سرو کرے گا جس سے آپ کا شوگر لیول رائز اپ نہیں کرے گا اور ہمارا مین مقصد یہی ہے شوگر کے پیشنس کے لیے کہ ان کا شوگر لیول رائز اپ نہ ہو پھر اس کے تین گھنٹے بعد اگلے سناک میں آپ نے دودھ کا استعمال کرنا ہے ون کپ لو فیٹ ملک آپ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر گریک یوگرٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے ڈینر میں آپ ہاف کپ ڈال یلو بیا استعمال کر سکتے ہیں اس کو اپنے چمت سے لینا ہے روٹی اس کے ساتھ نہیں لینی ہے اس کو آپ چنہ چاڑ کی فارم میں بھی لے سکتے ہیں ساتھ میں سالات ضرور شامل کریں اس کے علاوہ اگر آپ سیم ڈینر میں سیم اگر لنج کی طرح بھی کھانا چاہیے ہیں تو وہ بھی پوسیبل ہے بس میک شئر کریں کہ ڈینر میں آپ کی روٹی سکس انچیز کی ہو اس سے زیادہ ہونی چاہیے دہی اور دودھ کے استعمال آپ نے اپنے میل کے ساتھ نہیں لینا شوگر کے لوگوں نے دہی اور دودھ کو اپنے میل کے ساتھ نہیں لینا اس کو آپ الگ سے سناک میں رکھئے گا شوگر کے مریض چاول کھانا چاہیے ہیں تو آپ ڈیفینٹلی چاول لے سکتے ہیں بس تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے بریانی کی فرم میں چاول لینا ہے ڈال چاول نہیں لینا ہے آپ نے بریانی کی فرم میں چاول کنزیوم کرنا ہے سکس ٹیبل سپون آپ رائس لیں گے اس کے ساتھ پروٹین ایڈ کریں گے چکن ایڈ کریں گے دو سے تین پیس اور ہاف پلیٹ آپ کی سیلٹ ہوگی جب اس چیز کا کمبینیشن آپ کر کے بریانی کی فرم میں رائس کو کنزیوم کریں گے تو آپ کو شوگر لیول بھی افیکٹ نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر ڈیزرٹ کو بھی آپ شامل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ڈائیٹ میں کبھی کبھار میٹھا بھی کچھ کھانے کا دل کر جاتا ہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میکشور کریں کہ آپ آدھے گھنٹے پہلے ایپل سائیڈر وینیگر کا استعمال کریں ون ٹیبل سپون ایپل سائیڈر وینیگر پانی میں ڈال کر اس کو آپ پیلیں اور اس کے آدھے گھنٹے بعد اپنا ہائے کارپ فوڈ آپ لے سکتے ہیں بریانی بھی لے سکتے ہیں کوئی میٹھی چیز بھی لے سکتے ہیں اس سے آپ کا شگر لیول نہیں بڑے گا ہر پرسن کی باری ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر پرسن کا شگر لیول بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا بلڈ شگر لیول سوبہ اٹھ کر بہت زیادہ ہوا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا لو ہوا ہوتا ہے تو جن کا بلڈ شگر لیول سوبہ اٹھ کر بہت زیادہ ہوا ہوتا ہے وہ رات کو ون ٹیبل سپون اپل سائیڈر وینیگر پانی میں ڈال کر پی سکتے ہیں تو ان کا شوگر لیول ارلی مورننگ زیادہ نہیں ہوگا اور اگر آپ کا شوگر لیول لو رہتا ہے تو آپ نیکشور کریں کہ اپنے مین ویل میں اپنے ڈینر میں کاربو ہائرڈریٹ کا انٹیک ضرور رکھیں صرف پروٹین پارٹ پر نہیں رہیں روٹی کا استعمال اپنی ڈائیٹ میں ضرور رات کے ٹائم پر اور پھر وہ اپنی ڈالی مورننگ شوگر چیک کریں اگر تو سٹیبل رہتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں رہتی ہے سونے سے پہلے دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں ون کپ لو فیٹ میل کا استعمال کریں گے تو تب دیکھیں کہ ان کی ڈالی مورننگ شوگر کتنی رہتی ہے شوگر کے مریضوں کے لیے کاربز پروٹین اور فیٹس کا کمبینیشن لے کر چلنا بہت ہیلپ فل رہتا ہے اگر ان کو ریگولر میٹھے کی کریونگ ہوتی رہتی ہے تو کوشش کریں کہ نیچرل سویٹنر کی طرف جائیں فروٹس کو ڈائیٹ میں شامل کریں خجور لے سکتے ہیں پورشن کنٹرول میں رہتے ہوئے مینگو لے سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا فیورٹ فروٹ ہے اس کو پورشن کنٹرول میں لیں ساتھ میں اس کے نٹس شامل کر لیں پروٹین کا پارڈٹ کر لیں بوئی لگز کر لیں یا سلات کا استعمال کر لیں اس سے آپ کو فیلنگ او فلنس پہ آ جائے گی اور آپ کی میٹھے کی کریونگ بھی بڑی ہو جائے گی شوگر کے مریضوں کے لیے ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہوتی ہے ایکسرسائز سے ان کی انسولین کی سنسٹیوٹی بہتر ہوتی ہے یعنی کہ انسولین اپنا کام اچھے سے کرنے لگ جاتا ہے اگر وہ ریزسٹنس تھا بھی تو آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگ جاتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو کہ ایکسرسائز کرتے ہیں ڈائیٹری لائف سٹائل چینج کرتے ہیں تو ان کی ایچ پی ایونسی نیچے آ جاتی ہے ان کے جو ایک ایچ پی ایونسی 3 منز کا آپ کی ایوریج شوگر لیول ہوتی ہے وہ ان کی نیچے آ جاتی ہے تو اپنی ڈائیٹ کو موڈیفائی کریں اپنی ایکسرسائز کریں تو آپ کی شوگر بہتر ہو سکتی ہے آپ پیچھے آ سکتے ہیں اس ڈائیٹ پلان کو فولو کرتے ہوئے آپ بیٹلوز بھی کروائیں گے اور اپنی شوگر لیولز کو بھی مینٹین رکھ سکتے ہیں اس کو فولو ضرور کریں اور مجھ سے اپنا فیڈبیک بھی شیئر کیجئے گا اور اپنی شوگر لیولز کو ریگولر بیسیز پر چیک کرتے رہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے کہ کس پود نے آپ کو کیسا رسپونس دیا تھا ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اسے اپنے فرنس اور فیملی کی ساتھ ضرور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں thank you so much